سوگت ہے دوستو آپ کا آج کے لیکچر میں آج کا ٹاپک ہے ایکسپانشن یا تو اس کو فلیکزیبل جوائنٹس بھی بولتے ہیں یہ ایکسپانشن جوائنٹس یا فلیکزیبل جوائنٹس کیوں ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کرنے آلے جیسے کہ آپ کے سامنے میں جو ایک فگر دکھا رہا ہوں یہ جو ہے تو بلوہر ہے اس کے سکشن میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک جوائنٹ نظر آرہا ہے آپ کو جو بلوہر کے ٹائپ میں بھی آپ کو نظر آرہا ہے جو فلائنٹ جوائنٹ کے ساتھ میں اور اس کے ڈسچارج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک آپ کو جوائنٹ دیکھ رہا ہے تو دوستو یہ جوائنٹ جو ہے یہ فلیکزیبل جوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسپانشن جوائنٹ بھی بولتے ہیں یہ جو ہے تو کمپریز بھی ہوتا ہے اور ایکسپانڈ بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ سٹڈ دیکھ رہے ہیں اس کے تھوہ تو آج ہم ایکسپانشن یا تو فلیکزیبل جوائنٹ ڈسکس کرنے آلے یہ کیوں ہوتے ہیں یہ کتنے ٹائپ کیوں ہوتے ہیں یہ کہاں یوز ہوتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ جو میں آپ کو فگر دیکھا رہا اس کے بعد میں ایکچول جو کنڈیشن میں جو لگتے ہیں جو فلیکزیبل جوائنٹ یا ایکسپانشن جوائنٹس وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکچولی ایکسپانشن جوائنٹس میں جو ہے تو تین ٹائپ کے جو ہے تو مین جو ایکسپانشن جوائنٹ ہوتے ہیں پہلا ٹائپ جو ہے تو وہ رابر ٹائپ میں ایکسپانشن جوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو جو ہے تو ڈیفرنٹ کپلنگ کے ساتھ میں بھی وہ یوز ہوتے ہیں یا تو پھر فلانج جوائنٹ کے ساتھ نے بھی وہ یوز ہوتے دوسرے جو ہوتے ہیں میٹل ایکسپانشن جوائنٹ ہوتے اس کو میٹل بیلوز بھی بولتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ میٹل والا بیلو ہے تو میٹل بیلوز بھی ہوتے اور تسرے جو موس کومنلی جو یوز ہوتا ہے وہ جو ہے تو میٹل ہو جوائنٹس رہتے ہیں جو کی پائپس میں آپ کو پائپ جوائنٹس میں فلیکزیبل جوائنٹس میں یوز ہوتے بھی نظر آتے ہیں اور چوتھا ایک ٹائپ ہوتا ہے جو کہ آپ اگر دیکھیں گے وہ ڈکٹس میں ہوتے ہیں بلور کے جو ایر بلور کے جو ڈکٹس ہوتے ہیں وہ ایک ڈکٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ ایکسپانشن جوائنٹ دیکھیں گے جہاں پہ بھی اگر ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر میں ہائی ٹیمپریچر سنتیتک کلوت ایکسپانشن جوائنٹس لگا تھے یا تو نارمل ٹیمپریچر میں جو ہے تو ریکزین کے یا ایکسپانشن جوائنٹس ہوتے ہیں جو اسے بھی مطلب ڈکٹ ہوتا ہے سکوئر میں راؤنڈ میں وہ جو ہے تو وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں میں ویڈیو کے اینڈ ہونے کے پہلے آپ کو پورا جو ہے تو پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا جو میں نے جو ہے تو پریکٹیکل جہاں ہوتے وہ شوٹ کیا ہوا ہے سکوئر آپarian پہتنے ہوگا پیپس کا سٹریس رہتی ہے وہ ایکسپانشن جوائنٹس جو ہے تو بیچ میں جوائنٹس دیکھتے ہیں جو کی اس کے بیچ میں جو بھی اگر یہ اس کا جو ویٹ ہے یہ ڈائریک ایکیپمنٹ پر نہیں آنا چاہیے اس کے لیے بیچ میں فلیکزیبل جوائنٹ ہوتا ہے جو کی مطلب اگر کچھ سٹریس آ رہا ہے تو وہ اس پہ ہینگ ہو جاتا ہے وہ ایکیپمنٹ پر نہیں آتا ہے جسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پائپنگ کا سٹریس بالکل بھی جو ہے تو ایکیپمنٹ پر نہیں آنا چاہیے اس کے لیے آپ ہمیشہ پمپس میں یا تو بلوز میں ہمیشہ آپ کو جو ہے تو یا پائپ لائن میں ہمیشہ جو ہے تو یہ ایکسپانشن جوائنٹ نظر آئیں گے یہ ہمیشہ جو تو ایکیپمنٹ کے جو ڈائمپنگ ہے وائیبریشن ڈائمپنگ ہے یہ پائپس کو ٹرانسفر نہیں کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ایکیپمنٹ جو بھی بلوہ رہے یا تو پوم سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایکسپانشن جوائنٹ کومن لیوز ہوتے کیونکہ یہاں کا وائیبریشن ڈائمپنگ ادھر نہیں آنے دیتا ہے اوپر پائپنگ میں نہیں جانے دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائپ جو تو فیبریکٹ کرتے ہیں جوائنٹ بہت سارے جوائنٹ ہوتے ہیں اس میں جو تو دو پائپ کے اگر آپ یہاں سے پائپ لائن کرتے آ رہے اور جیسے کی ایکیپمنٹ آپ نے مانڈ کیا ہوا اور یہاں پہ دو چار ایمیم کا فرق ہوتا ہے جو تو آف سیٹ ہو جاتا ہے جو یہاں تک پائپ لائن آتے ایکیپمنٹ کے سکشن میں یا ڈسچارج میں تو وہ آف سیٹ آلائنمنٹ اس میں ایکسپانشن جوائنٹس میں ایڈجس ہوتا ہے میں آپ کو جو تو ویڈیو کے انڈ ہونے سے پہلے جو تو پریکٹیکل آپ کو دکھاؤں گا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فلانجے سے یہ اگر پائرلل نہیں ہے اس میں اگر دو تین ایمیم کا فرق آ رہا ہے تو یہ جو تو ایکسپانشن جوائنٹس یا ایکسپانشن بیلوز یہ جو ہے تو اپنے آپ کو ایڈجس کر کے جو تو جائنٹس کو کور کر لیتے ہیں اس کے بعد میں جو تو پائپ کا جو تو ایکسیل میس آلائنمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں کور اپ ہو جاتا ہے اور جہاں بہت سارے جگہ پہ جو تو جگہ کی پروبلم ہوتی ہے کہ جہاں پہ پائپ لائن ایڈجس نہیں ہوتی وہاں پہ جو تو سپیس ریکوائرمنٹ کے لیے بھی ایکسپانشن جوائنٹ ڈالتے ہیں اور جو ڈکٹس ہوتے ہیں پائپ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایئر بلوہر کے جو ڈکٹس ہوتے ہیں یا پائپنگ میں جو بھی ڈکٹس ڈکٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی جو ڈکٹس کے جو مسمیچ ہوتے ہیں یا تو بلوہر ایکیپمنٹ کے اوپر میں جو بھی ڈکٹنگ کا سٹریس نہیں آنا چاہیے اس کے لیے بھی جو جو ایکسپانشن جوائنٹ ڈیوز ہوتے ہیں ابھی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو جو تو ڈفیوز اور اینگل دکھاؤں ہوں گا جس سے کہ آپ کو ایک پروپر آئیڈیا آئے گا کی مطلب یہ کہاں کہاں ڈیوز ہوتے دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جو تو پرم میں آپ دیکھ رہے ہیں فلیکزیبل ہوت جوائنٹ ہے یہاں پہ اس کے سکشن میں آپ کو نظر آ یہ بھی ایک ٹائپ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے سینٹریفکل پامپ ہے دیکھیں یہ رببر ایکسپانشن جوائنٹ ہے انسکے سکشن میں اور ڈسچارج میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فلانچ کا مسالائنمنٹ بھی کوپ اپ کر لیتا ہے پائپ کا سٹریز بھی نہیں آنے جیتا ہے وائبریشن ڈیمپنگ بھی ایڈجز کرتا ہے ابھی میں اس کے جو ٹائپ ہے میں نے آپ کو جیسے اس میں میں تین ٹائپ آتے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رببر والے جائنٹ ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھئے ڈیفرین ڈیفرینٹ اینگل میں جو یہ کمپریشن میں دیکھ رہا ہوا دیکھ رہا ہے جو ایکسپانڈ ہویا دیکھ رہا ہے یہ تو اینگیلر ہے یہ دونوں بھی ٹھیک ہے تو ایسے یہ جیسے دیکھ رہا ہے آپ کو ٹرانسور سہیاں انگلر ہے یہ ڈیفرین ڈیفرین ٹائپ میں جو ہے تو فلائنگ جوائنٹس میں جو تو ربر کے ایکسپنشن جوائنٹس آتے ہیں ابھی میٹل بیلو جو ہوتے ہیں اس میں جیسے میں آپ کو ابھی آپ کے سامنے اور دوسرے سب فگرز دکھانے والا جیسے آپ دیکھ رہے کہ بیلو فلیکزبلیٹی یہاں پہ دیکھ رہے آپ بیلو یہ نیچرل ہے نیچرل کنڈیشن میں دکھایا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو کمپریس کر کے دکھایا ہوا کہ اگر فلائنگ دال رہے اس کو تو وہ دو فلائنگ کی بھی اتنا کمپریس بھی ہوتا ہے یہ یہاں پہ یہ جو کنڈیشن ہے یہاں سے دیکھ رہے آپ کی ٹوٹل مومنٹ یہ اتنا سٹریس کر کے دکھایا ہوا ہے اس کو کہ یہ ایکسپانڈٹ کنڈیشن ہے اس کا اس کے بعد میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا کہ اینگلر روٹیشن میں دیکھ رہی ہے بیلوز یہ میٹیلک بیلوز ہے یہ اینگل میں اتنا بینڈ ہو گیا ہے یہ ایسا ایڈجس بھی ہوتا ہے اینگلر میں یہ اس کا نیچرل ٹائپ ہے لیٹرل مومنٹ میں اور بیلوز میں جو آپسٹ کر کے دکھا ہے آپ دیکھ رہے کہ یہ ایکسیس ہے اور اس میں لیٹرل مومنٹ یہ دیکھ رہے آپ کی اتنا ایڈجس ہو گیا ہے میں ویڈیو کے انڈ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا جہاں پہ لگائے ہوئے میں نے جو ہے تو آپ کے لئے خاص ویڈیو تیار کر کے رکھا ہوا جی میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تو وہ پورا ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ ایکچوال پائپ لائن میں کیسے اس کو لگایا ہو رہے تھا دیکھئے یہ بیلو آفسیٹ ہے یہ ڈبل یونیورسل بیلو جو دیکھو کتنا آفسیٹ میں لگا ہوئے میں یہ دیکھئے ایکچوال ربر ایکسپانشن جوائنٹ فلائنٹ ٹائپ میں میں آپ کو اس کا ریٹنگ دکھا رہا ہوں اس میں ریٹنگ رہتی ہے پریشر کی اور جو ہے تو کتنے ٹیمپریچر پہ یہ آپریٹ ہوگا دیکھئے یہ اس کا فلائنٹ سائیڈ ہے اس میں جو ہے تو ربر ایکسپانشن جوائنٹ میں گیسکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی جو ہے تو دو فلائنٹ کی بیچ میں فکس ہو جاتا ہے یہ اپنا ایکسیل اور ریڈیل دونوں بھی الائنمنٹ خود پائپ کے ساتھ کر لیتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پائپ میں اگر فیبریکیشن ہے تو مسمیچ ہو جاتا ہے چار پچ ایمیم کا ایکسیل بھی اور ریڈیل بھی اور جو ہے تو ایکیپمنٹ کے وائیبریشن جو ہے تو پائپ لائنگ پہ جو ہے تو ٹرانسفر نہیں کرتا یہ ڈیمپنگ کا کام کرتا ہے ہمیں شوق خود ایبزور کرتا ہے اور ہمیشہ جو ہے تو یہ یہ ایزی ہوتا ہے کہ اس کے ترو جو ہے تو جیسے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ربر یہ میٹیلک جو ہے تو بیلو ہے دیکھئے یہ کتنوں آپسیٹ پہ لگایا ہوا ہے جہاں پہ کنجسٹڈ پلیس ہوتا ہے پائپ لائنگ جو ہے تو کنجٹ کرنے کے لئے فیبریگیٹڈ بہت سارے جگہ سے پائپ لائنگ فیبریگیٹ ہوتے آتی ہے تو دو تین جگہ سے اگر آپ ایک ساتھ کام کر رہے ہو کام جلدی کرنے کے لئے تو جب اینڈ میں ایک دوسرے کو کنجٹ کرنا ہے تو دیکھیں ایسا جو ہے تو یہ تھریڈیٹ ٹائپ میٹرل بیلوز بھی بولتے ہیں اس کو یا تو ایکسپانشن جوائنگ بھی بول سکتے ہیں تو یہ کنجٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ جو بھی فیبریگیٹشن پائپ لائنگ کا مس مچ رہے تھا وہ اپسٹ میں ہے جس کرتا ہے دیکھیں ڈبل بیلو یونیورسل جوائنگ دونوں سائیڈ میں ڈبل بیلو ہے اس کے فلانج ٹائپ میں ہے یہ بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پائپ لائنگ میں جہاں پہ کنجٹڈ پلیس ہوتا ہے وہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کو سنگل بیلو سنگل بیلو سنگل بیلو بہت سائیڈ فلانج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پائپ لائنگ میں میٹر والا بیلو ہے یہ ایکسپانشن جوائنگ بھی بولتے ہیں اس کو جیسے آپ کو بتا ہے تو ڈرٹس میں یوز ہوتے ہیں بلور کے سنٹریفکل بور کے بلور کے سنتھرٹک کلوت والا ہے ایکسپانشن جوائنگ دیکھو ڈرٹ کے کتنا جو ہے تو ڈرٹ کے مس آلائنگمنٹ کو کوپپ کر رہا ہے فلیکزیبل جوائنٹ ہے جیسے اپنے آپ کو شیپ لے کے ایڈجس ہو رہا ہے یہ ڈرٹ کے انڈلیٹ اور آؤٹلیٹ میں جو ہے تو اس کو فکس کرتے ہیں لائم کے تھروں جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہ کتنا اپنے آپ کو فلیکزیبل طریقے سے ایڈجس کر کے جو ہے تو دونوں پائپ کو ڈرٹ کو جوڑ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے سیکشن اور ڈسچارج ہے بلور کا تو پلیز سبسکرائب ٹو می چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا سب تک پوچھتے رہے تینکیو دنیوات